جو مشرق کا بھی رب ہے مغرب کا بھی رب ہے جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کا رب ہے ان کنتم تعقلون اگر تم اکل رکھتے ہو قال فرعون فرعون کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ اللہ علیہ السلام کو لَا اِنِ اتَّخَذْتَ اِلَاہً غَيْرِ کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا معبود مانا تو لَا أَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ضرور ضرور کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے مسجون سجن سجن جیل کو کہتے ہیں قید کو کہتے ہیں تو مسجون جو قید میں ڈالا جائے جمع مسجونین قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو مجھے جیل میں ڈال دے گا آوالہو جیے تُو کا بے شائع مبین اگرچہ میں تیرے پاس اپنی رسالت کی کوئی شائع مبین واضح شائع لاؤں یعنی واضح دلیل لاؤں تو اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کی جو دلیل ہے وہ کیا ہوتا ہے موجزہ ہوتا ہے آوالہو جیے تُو کا کیا اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس بے شائع مبین کوئی واضح چیز روشن کر دینے والی چیز میری صداقت کو ظاہر کر دینے والی کوئی چیز یعنی موجزہ تو فیرون کہنے لگا فاتبہی لیا دلیل ان کنت من الصادقین اگر تُو سچوں میں سے ہے فَأَلْقَعَصَاهُ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ پھینکا اپنا عصا مبارک زمین پہ پھینکا فَإِذَاهُوَا فَإِذَاهِيَا سُعْبَانٌ مُبِين وہ واضح اور ظاہر سعبان بن گیا بڑا عجدہہ بن گیا یہ آگے آئے گا بیس میں پارا میں نا اللہ مصحابی حرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنے ڈنڈے کو پھینکا اور وہ ایسے بن گیا عجدہہ بن گیا تو اس عجدہہہ نے جب مو کھولا تو اس کا نیچے والا جبڑا زمین پر تھا اور اوپر والا جبڑا فیرون کے محلوں سے بھی اوپر تھا فیرون کے محلوں سے بھی اوپر تھا یعنی مو اتنا بڑا کہ فیرون کے جو محل ہیں ایسے معلومت تھا کہ یہ سامپ میرے محل کو بھی نگل رہا ہے تو فیرون کو جلاب لگ گئے جلاب لگ گیا ہاں یہ حقیقت ہے ہاں نہیں نہیں سروری نہیں گارج ہوئی ٹٹیاں نکل گئے جلاب لگ گئے وہ بہت بڑا اجدہہ بن گیا پھر اس نے پوچھا کوئی اور نشانی بھی ہے تو نازعہ یدہو آپ نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا پہلے ہاتھ سادہ ہے جیسے انسانی ہاتھ ہوتا ہے ایسے ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے جیسے نور ہی نور ہو نور ہی نور ہو پھر دوبارہ جب ڈالتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے نازعہ یدہو فائدا ہیا بیضاؤ لن ناظرین دیکھنے والوں کے لئے وہ بیضاؤ اور روشن ہوتا ہے قالا فرعون نے اپنے ہواریوں کو کہا للمالعہ حولہو اپنے اردہ گرد والے لوگوں کو کہنے لگا بے شک یہ ماہر جادوگر ہے فرعون کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کمالات فرعون کی قوم نے دیکھے ظاہر ہے کہ ان پر بھی اثر ہوا ان کمالات کا تو اس کو خطرہ ہوا کہ یہ تو سارے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیں گے تو وہ اپنے اردہ گرد والوں کو کہنے لگا انہا ذا لساحرن علیم یہ ماہر جادوگر ہے علیم علم والا ماہر جادوگر ہے یریدو ان یخرجکم من اردہ کم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے یہاں زمین سے مراد مصر کی زمین ہے بے سہرے ہی اپنے جادو کے ذریعے فما ذا تعمرون اب وہ اپنی عوام سے کہنے لگا اور اپنے مشیروں سے تم کیا مشورہ دیتے ہو تو وہ کہنے لگے ارجح کہ اس کو محلت دیجئے وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو حضرت حرون کو بھی یعنی جلدی سزا نہ دے وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور شہروں میں بھیج جمع کرنے والے لوگ یا اتوک جو تیرے پاس لائیں بے کل سحار سحار مبالغہ کا سیغہ ہے جادوگر علیم یہ محر جادوگروں کو تیرے پاس لائیں سحار جمع بھی ہے وہ ہے نا فعل نہیں یہ جو ہے نا جمع نہیں وہ ہے نا کلے بے کلے کل سحار تو مبالغہ کا سیغہ ہے تو وہ جو ہے نا جمع کا سیغہ جمع مکسر کا وہ آتا ہے فعال ان کے وزن پر فعال ان کے وزن پر نہیں آتا وہ فعال ان کے وزن پر جیسے فعال فائل فائلان فائلون فائل 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 وہ وہ فا کے زمہ کے ساتھ ہے تو یہ سحار جو ہے یہ اس کا سیغہ ہے مبالغہ کا تو بے کلے سحار علیم ہر مہر جادوگر کو تیرے پاس لائیں فَجُمِعَ السَّحَارَةُ یہ سحارہ جمع مکسر کا سیغہ ہے وہ پس جمع کیے گئے جادوگر لِمِ قَاتِ يَوْمِ مَعْلُوم مقرر دن کے مقرر وقت پر جمع کیے گئے یہ مقرر دن ان کا عید کا دن تھا یوم الزینہ یعنی وہ اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر کوئی عیش و عیصرت کرتے ہوں گے اور وقت جو مقرر کیا گیا تھا وہ وقت دوحا یعنی چاشت کا وقت وَقِيلَ لِلنَّاسِ اور کہا گیا لوگوں کو هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ کیا تم جمع ہونے والے ہو یعنی لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم جمع ہو جانا ان کو خیال تھا کہ یہ بھی ایک جادوگر ہے کئی جادوگر جمع کریں گے جب ہمارے جادوگر زیادہ ہوں گے تو یہ اکیلہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس لئے لوگوں کو خود جمع کر دیا لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَتَا اور پھر کہنے لگا امید ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اِنْ قَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اگر وہ جادوگر ہمارے غالب آئیں تو فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَتُوْ جب آئے جادوگر قَالُوا لِفِرْعَونَ جادوگروں نے بھی یہی سمجھا پہلے تو کہ وہ ایک جادوگر ہوگا اور ہم اتنے زیادہ جادوگر ہیں اور ماہر ہیں ہم اس پر غالب آ جائیں گے تو پہلے ہی فرعون کو کہنے لگے اَنَّا لَنَا لَعَجْرَنَ کیا ہمیں کوئی عجر ملے گا کوئی انام ملے گا اِنْ قُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب آ جائیں تو فرعون نے کہا نعم ہاں تمہیں ضرور انام ملے گا اور اس سے بڑا انام کیا ہے کہ اِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے بادشاہ کے قرب والوں میں سے ہو جاؤ گے قَالَ لَهُمْ مُوسَى فرمایا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ ہے نا پہلے وہ ذکر تھا کہ ان جادوگروں نے پوچھا کہ اِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ تو یہ ان جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اجازت چاہی تھی عدب کیا تھا اسی عدب کی برکت سے ان کو ایمان نصیب ہوا یہ پہلے گزر چکی ہے نا بات پہلے گزر چکی ہے تو یہاں قَالَ لَهُمْ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا اے بَعْدَ مَا قَالُوا لَهُ بعد اس کے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ارز کی اِمَّا أَن تُلْقِيَا وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ تم ڈالو جو ڈالنے والے ہو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ انہوں نے ڈالی اپنے حِبَال حَبَل کی جمعہ رسیاں وَعِسِيَّهُمْ اور اپنے عصا اپنے ڈھنڈے وَقَالُوا اور کہنے لگے بِعِزَّتِ فِرَعَون ہمیں فرعون کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ہم غالب آئیں گے فَأَلْقَا مُوسَى عَسَاهُ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ اچانک وہ نگل گیا مَا يَافِقُونَ جو انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا فریب بنایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس سب کو نگل گیا اب جب ان کی رسیاں وغیرہ جو سامپ ظاہر ہو رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامپ نے کھا لیے اب میدان صاف ہے صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کا اجدہ موجود ہے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے تو جادو گروں نے پہچان لیا اب دیکھئے تھا علم جادو کا لیکن وہ بھی نافع ہو گیا کہ جادو گروں کو اپنے جادو کے علم سے پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادو گر نہیں ہیں اگر جادو گر ہوتے تو پھر اتنی کامیابی ان کو ہم پر نہ ہوتی یہ اللہ کا نبی ہے جس کا مقابلہ کرنے سے ہم آجز آ گئے ہیں تو اس عدب کی برکت تھی اور اس علم سے پہچان تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کمال ہے یہ جادو نہیں ہے یہ تو نبوت کا کمال ہے فَأُلْقِيَ السَّهَرَةُ سَاجِدِينَ وہ جادو گر جو تھے وہ سجدہ میں گرا دیئے گئے یعنی اللہ تعالی نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر وہ گر گئے یہ سجدہ تعظیم کا ہے تو اور پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ دیئے گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر وہ گر گئے یہ سجدہ تعظیم کا ہے اور پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے حرام ہے قالو اور سجدہ میں گرتے ہوئے کہنے لگے ان آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے رب العالمین پر رب موسیٰ و حرون جو موسیٰ اور حرون کا رب ہے قالا اب فرعون جو ہے وہ گھبرایا کیونکہ اس کی قوم دیکھ رہی تھی کہ جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں پر گرے ہوئے ہیں اور وہ بھی ایمان لائے چکے ہیں اب فرعون گھبرایا کہ یہ سارے لوگ ایمان لائیں گے اب اس نے تدبیر سوچی تو وہ دھمکانے لگا جو نو مسلم تھے اب ان کو اآمنتم قبل ان آزان لکم کیا تم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر میری اجازت سے پہلے انہو لکبیرکم یہ تمہارا بڑا ہے اللذی علمکم السحر جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے اب کہنے لگا کہ دراصل یہ مقابلہ نہیں تھا بلکہ یہ تو اس کے شاگر تھے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے مقابلہ کی صورت اختیار کی فَالَا سَوْفَتَعْلَمُونَ پھر کہنے لگا ان قریب تم جان لوگے لَا اُقَتِّ عَنَّا اَحْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ میں ضرور ضرور کاتوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں من خلاف ان وَالَا اُسَلِّبَنَّكُمْ اور ضرور ضرور تمہیں سولی پر دوں گا اجمعین تمام کو تو وہ جو نو مسلم تھے ایمان کی برکت دیکھئے کہ ایمان آتے ہی کتنی استقامت اللہ نے عطا فرما دی کہ جب ہاتھ پاؤں کٹنے اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی ملی تو وہ کہنا لگے لَا دَیْرَا ہمیں شہید ہو جانے میں کوئی نقصان نہیں ہے لَا دَیْرَا اِنَّا الَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ دیکھئے کہ جو سچا مومن بن جاتا ہے وہ شہادت سے گھبراتا تو جو چودہ سو سال پہلے کی شہادت پر آج تک پیٹ رہے ہیں چودہ سو سال پہلے کی شہادت پر آج تک پیٹ رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں ان کے نزدیک شہادت کا کیا مرتبہ ہے یہ دیکھئے یہ دو مسلم ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا وہ کہیں کوئی گھبرہٹ نہیں کوئی نقصان نہیں اِنَّا الَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اِنَّا نَطْمَعُوا اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا پہلے بڑی خطائیں ہو چکی ہیں ہم سے ہمیں شہید کر دیا گیا تو ہمارا رب ہماری خطائیں ماف کر دے گا خطانا اَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُومِنِينَ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے مومن ہیں یعنی اس قوم میں سب سے پہلے مومن ہیں وَأَوْحِيْنَا الَا مُوسَى اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کئی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے ان کو راہ حق کی ہدایت کرتے رہے تو جب وہ راہ حق پر نہ آئے یہ تقریبا تیس سال علامہ سعوی فرماتے ہیں کہ یہ علامہ سعوی نے لکھا ہے دیکھئے تیس سال تو پہلے مصر میں رہے جب فرون کے گھر رہے پھر دس سال آپ مدین میں رہے پھر ادھر سے واپس تشریف لائے تو اللہ مصر ثانیہ تو پھر وعاشا بعد ازالے کا خمسین سنتا اب اس واقعہ کے بعد پچاس سال مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف تھی تو ستر کے اوپر پچاس سال ہوئے تو یہ عمر شریف تھی فجملات عمره مئت وعشرون سنہ اثر بے عبادی ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کر چل انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکری یا تمہارے پیچھے آئیں گے فار انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن فرعون نے بھیجے شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے لوگ جو جمع کریں لوگوں کو یہ اصل سبب تھا فرعون اور اس کی قوم کی غرقابی کا ورنہ فرعون کہتا کہ چلو چلے گئے چھوڑو ان کو لیکن نہیں غرق ہونا تھا سب نے تو اس لئے جناب اس نے سوارے اپنے بڑے بڑے جو وزیر مشیر ہواری لشکری سب بلالیے اور وہ فوراً حاضر ہو گئے پھر یہ کہنے لگا فرعون انہا اولائے ہا اولائے کے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ انہا اولائے لا شرزمت قدیلون شرزمہ طائفہ یہ ایک قلیل سی جماعت ہے یہ قلیل جماعت جن کو کہا قلیلہ کانہو سیتوں میعاتِ الفن و سبعین الفن یہ چھے لاکھ ستر ہزار تھے چھے لاکھ ستر ہزار تھے اور مقدمت الجیش یہ سب عمیاتِ الفن سات لاکھ تھے نہیں یہ جو فیرانی ان کو پکڑنے آ رہے تھے نا اسرائیل کی طریقات اپول منوزم یہ فیرونی لشکر جو ہے نا یہ چھے لاکھ ستیر ہزار تھے اور مقدمت الجائش یہ سات لاکھ تھے تو اس لیے وہ بنی اسرائیل کو قلیل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اتنے کثیر تعداد میں تھے بنی اسرائیل کی جو تعداد ہے نا وہ بھی مذکور تو ہے آگے پھر یہ واقعہ آ جائے گی بنی اسرائیل کی تعداد بھی تو انہا اولائے لا سردمت قلیلون و انہم لنا لغائزون اور انہوں نے ہمیں موسیقی موسیقی